موسیقی 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 ایسے میں چین کا چار سو ارب ڈالرز کی پیش کش کرنا بہت بڑی بات تھی سمجھ آگئی آپ تک آپ کو اب خالی چین نے یہ چار سو ارب ڈالرز کی ڈیل نہیں کی بلکہ جو ایران کی چاہ بہار پورٹ تھی جس پر پہلے انڈیا کام کر رہا تھا چین نے اس پر بھی انویسپنٹ کرنے کا بادہ کیا اور اب کام شروع ہو جائے گا اس کے بعد ایران نے انڈیا کو وہاں سے چلتا کیا انڈیا کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ ختم کر دیا چین اب وہ چاہ بہار پورٹ بنائے گا گوادر کی طرز پر یہاں تک بھی سمجھ آگئی آپ کو اب یہ سب کچھ ہوا کیسے یہ بات آپ نے اس طرح غور کرنی ہے یہ ہوا اس طرح ناظرین کہ چین ایران میں انویسٹمنٹ کرے چین ایران کے ساتھ ایک ٹریڈ اور ٹریڈ سے بڑھ کر ناظرین ایک سٹریٹیجک پارٹنشپ کرے یہ چین کو قائل کرنے والا ملک پاکستان تھا کیونکہ اس میں پاکستان کا فائدہ ہے فائدہ ہوا نا آپ دیکھ لیں کہ چاہ بہار سے یعنی ایران سے انڈیا نکل گیا تو پتہ انڈیا کے ساتھ جو معاملہ چل رہے ہیں پاکستان کے جب ایران اور چاہ بہار پورٹ سے انڈیا نکل گیا تو اس میں پاکستان کا فائدہ ہوا اب چین کو قائل کرنا کہ چین انویسٹمنٹ کرے ایران کے ساتھ اور ایران میں سٹریٹیجک پارٹنشپ کرے آپ کو پتہ ہے کہ چین ایران کے ساتھ اسلحے کے حوالے سے بھی ایک ڈیل بہت جلد کرنے جا رہا ہے تو ایران مضبوط اگر ہوا ہے اور چین اس کو مضبوط کر رہا ہے تو اس کی وجہ بنا پاکستان پاکستان نے ایسا کیوں کیا پاکستان ایران میں بڑھتے ہوئے بھارتی اصر و سوخ کو ختم کرنا چاہتا تھا کم کرنا چاہتا تھا جس میں پاکستان کامیاب ہوا اب یہ بات بری کس کو لگی نتیجے پہ آپ پہنچ گئے ہوں گے یہ بات بری لگی ہمارے سعودی بھائیوں کو کیونکہ ان کی تو شاید اسرائیل سے اتنی دشمنی نہیں ہے جتنی ایران کے ساتھ ہے شاید وہ کسی اور ملک سے اتنی نفرت نہ کرتے ہو جتنی ایران کے ساتھ کرتے ہیں ایران اور سعودی عرب کا اور دیگر چند عرب ممالک کا ایک بیر ہے وہ ہمیں پتا ہے اب پاکستان کیونکہ اس پورے پروسس کا حصہ تھا گو کہ پاکستان خفیہ رہا کام پاکستان پیچھے رہا یہ بات سعودیز کو بہت ناغوار گزری پاکستان کو سبق سکھانا مقصود ٹھہرا اس پورے پروسس کے دوران شاہ حمد قریشی صاحب نے بیان دے دیا یہ وہ موقع تھا جب سعودیز کو موقع مل گیا کہ اب ہم اپنا سکور سیٹل کریں گے لہٰذا ناظرین یہ جو دوری ہوئی ہے سعودی عرب کی اور پاکستان کی یہ صرف ایک بیان کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے آرمی چیف جنرل باجبہ اب حالیہ سعودی عرب دورے پر گئے ہیں تو محمد بن سلمان نے ملاقات تک نہیں کی جی ہاں آپ سوچیں کہ میٹنگ کا سکسیسفل ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے انہوں نے ملاقات نہیں کی ولی اہد نے نائب وزیر دفاع وزیر دفاع بھی نہیں نائب وزیر دفاع نے ملاقات کی اور ملاقات کر کے جو وہ کہتے ہیں نا گونوں سے مٹی چھاڑنا وہ جھاڑ ہڑ کے انہوں نے واپس بھی دیا اور جب آرمی چیف ہمارے گئے تھے سعودی عرب تو ان کا استقبال بھی کسی سرکاری افسر نے نہیں کیا کسی سرکاری عددار نے وہاں پر ائرپورٹ پر نہیں کیا بڑا رسمی سا ایک وہ ہوا بڑا نارمل قسم کا عام سا استقبال ہوا کوئی لوگریڈ آفسر گیا وہ جا کے انہوں نے آرمی چیف کو ریسیر کیا اور جا کے مہمان خانے میں ٹھرا دیا کوئی پروٹوکول نہیں تھا جس سے سعودیز کی ناراضی صاف ظاہر ہوتی ہے ناظرین کہ سعودیز کتنے ناراض تھے اور ناراض ہیں اس کی وجہ صرف شاہ محمد قریشی صاحب کا یہ ایک بیان نہیں ہے دوستو اس کے پیچھے بہت بڑی گیم پلان ہے اور وہ گیم پلان یہ ہے کہ سعودی عرب کو اس بات کیا غصہ ہے کہ اس نے ایران کا ساتھ کیوں دیا دیکھیں اس میں پاکستان کا فائدہ تھا اگر پاکستان نے ایران کے اندر سے بھارت کے اثر کو ختم کروایا ہے لیکن سعودی عرب کو اس بات کو تو غصہ ہے کہ ہم نے ایران میں چینی انویسٹمنٹ کیوں کروای لیکن سعودی عرب کو یہ نہیں پتا کہ بھارت ہمارے سر پہ بیٹھ کے کس طرح سے ناچ رہا تھا بھارت کیا کر رہا تھا لائن آف کنٹرول پہ بھارت کیا کر رہا تھا ایران کے ذریعے کلبوشن کان سے آیا تھا کلبوشن ایران سے آیا تھا افغانستان میں بیٹھ کے بھارت کیا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف تو اس میں تو سعودی عرب کو دلچسپی نہیں تھی نہیں کبھی اس نے سوچا کہ پاکستان کس مشکل میں اور پاکستان نے اگر اپنی مشکل کم کرنے کے لیے ایران کے اندر بھارتی انفلنس کو کم کروایا ہے اور چین کی ایران کی ڈیل کروای ہے اور اس میں پاکستان کا اگر اپنا فائدہ ہے تو بجائے اس کے کہ آپ خوش ہوتے ہیں چلو یار پاکستان پہلے اتنی مشکل میں تھا ادھر سے افغانستان سے بھی ایران سے بھی ایران سے بھی ایران گھس رہا ہے پاکستان کو گھیر لیا گیا ہے ایک سائٹ سے پاکستان کو اگر ریلیف مل رہا ہے تو چلو یار جانے دیتے انہیں کہا نئی جناب آپ چونکہ ایران کے ساتھ آپ نے قربت ظاہر کیا ہم اب آپ کو بھی سبق سکھائیں گے سبق کیا سکھایا انہوں نے اس کے چند دنوں کے بعد آپ سے اپنا ایک ارب ڈالر واپس مانگ لیا ہے انہوں نے کہا جی واپس کرو بھلاو چین کا چین سے ہم نے پیسے لے کے سوہدی رب کے حوالے کیے کہ جیلے جناب آپ نے کرس دیا تھا بڑی میرمانی آپ کی مگر آپ نے اچھا نہیں کیا کیونکہ یہ بقت سے بہلے آپ نے مانگ لیا خیر ٹھیک ہے ان کے پیسے تھے انہوں نے مانگ لی but the problem is یہاں سے نیت صاحب ظاہر ہوتی ہے نیت کیا ہوتی ہے جناب کہ پاکستان کا بھلے نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو پاکستان کوئی ایسی ڈیل کا حصہ نہیں بن سکتا جس میں پاکستان پر انڈیا کا جو ایک پریشر ہے وہ بلڈ اپ ہو امریکہ آپ کو پتا ہے جی امریکہ کا اتحاتی ہے سعودی عرب یہ بات امریکہ کو بھی ناگواز گزری امریکہ نے بھی پریشر ڈالا سعودی عرب پر کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر تو ایران کو مضبوط کیا جا رہا ہے تو اصل میں ناظرین یہ وہ گیم پلان تھا پورا جو میں نے آپ کو بتانا مضبوط سمجھا جو کہ انٹرنیشنل اخباروں میں اور میڈلیسٹ کو پھر جو نظر رکھتے ہیں ریپورٹرز جن کے پاس اصل خبریں ہوتی ہیں ان سے ان کو پڑھ کے مجھے یہ پورا گیم پلان جو ہے وہ سمجھ آیا اگر آپ کو سمجھ آیا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا فیڈبیک دینے کے لئے کمینٹ بھی کیجئے گا اور اگر چاہے تو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں دیجئے اجازت اللہ نکہ باہر